جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا جنت کا فیصلہ ہو گیا جہنم کا فیصلہ ہو گیا لوگ جنت میں چلے گے جہنمی جہنم میں چلے گے ایک آخری آدمی بچے گا اللہ رب العالمین اس سے کہے گا اِذَحَ فَدْخُ لِلْجَنَّةِ اے میرے بندے جا میری جنت میں داخل ہو جا فَيُخَيِّلُوا إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآ وہ جائے گا اور اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کی جنت بھر گئی ہے اس میں جگہ نہیں ہے وہ کہے گا یا ربی وجدتُحَ مَلْلَّا وہ کہے گا رب العالمین تیری جنت میں جگہ نہیں ہے تیری جنت بھر چکی ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ رب العالمین کہے گا میری جنت بھر گئی اِدْحَفَدْخُلِ الْجَنَّةِ جَاؤ دوسری بار جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ پھر جائے گا اور پھر یہی خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے کہ اللہ جنت میں جگہ نہیں ہے جنت بھری ہوئی ہے پھر سے آ کر کے وہی جواب ہو دے گا اللہ رب العالمین پھر کہے گا کہ میرے بندے جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ پھر سے وہ جانے کے بعد پھر پلٹ کر کے وہی جواب دے گا اللہ رب العالمین اس کے بعد فرمائیں گے تجھے کیا لگتا ہے کہ میری جنت میں جگہ نہیں ہے تجھے لگتا ہے میری جنت بھر گئی ہے فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا بَلْوَعَشْرَةِ اَمْثَالِحَا جا میری جنت میں داخل ہو جاؤ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر میں جگہ دیتا ہو بلکہ دس دنیا کے برابر میں تجھے اپنی جنت میں جگہ دیتا ہو آپ تصور کریں آپ سوچیں یہ آخری آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا اور اس کو مقام اور اس کو جگہ جنت میں دس دنیا کے برابر ملے گی آپ تصور کریں جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو انبیاء ہیں اولیاء ہیں اتقیاء ہیں ابرار ہیں اصفیاء ہیں اخیار ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں جن کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے جو اللہ رب العالمین کے منظور نظر ہے جو مقربین میں سے ہے رب العالمین کی جنت میں ان کو کتنا اونچا مقام ملے گا اور کتنی جگہ ملے گی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی جنت ہے کتنی کشادہ ہے کتنی چھوڑی ہے اللہ رب العالمین کی یہ جنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر اس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک چلتا رہے اس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک چلتا رہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو سال لگ جائیں گے پر اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوئے یہ اللہ رب العالمین کی جنت ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں